تو جی یا ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے آئی ایس ایس کے متعلق یعنی کے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن زمین سے تقریباً چار سو کلومیٹر دور دیکھنے کے والا یہ ہے سپیس سٹیشن اور یہ سپیس سٹیشن پچھلے چوبیس سال سے ہماری زمین کے گرچکر کاٹ رہا ہے دیکھنے میں شاید ہی ہمیں چھوٹا دکھائی دے رہا ہو لیکن در حقیقت میں یہ گرکٹ گراؤں ہی جتنا ہے اس کا وزن تقریباً چار سو بیس آزار کلو گرام ہے جو کہ تین سو کارز جتنا بنتا ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد یقیناً آپ کے دماغ میں یہ بات لازمی آئی ہوگی کہ آخر یہ اتنا بڑا اور اتنا وزنی سپیس سٹیشن خلا میں کس طرح پہنچا تو ویورز یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن یعنی کے آئی ایس ایس اب تک انسان کی جتنی بھی بنائی گئی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے مہنگی ترین چیزیں اس سپیس شیپ کو بنانے میں تقریباً ڈیٹھ سو بلین ڈالرز کا خرچ آیا جو کہ تقریباً ساڑھے دیارہ کھرب روپے بنتے ہیں اس سپیس شیپ میں کام کرنے والے اسٹرونارٹ ماں کس طرح پہنچے اور کس طرح ہنگی بسر کر رہے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اتنے بڑے اور آخر اتنے وزنی سپیس شیپ کو زمین سے آسمان تا خلا میں کس طرح لے جائے گیا ویسے تو آئی ایس ایس کا رکبہ کرکٹ گراؤن جتنا ہے لیکن ایس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ اس کے گرد لگی ہوئی سولر پلیٹوں نے گھیرہ ہوا ہے جس جگہ پر ریسٹرونارٹس رہتے ہیں وہ جگہ بھی تقریباً 6 سے 7 بیڈونٹ جتنی ہیں آئی ایس 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 ہماری زمین کے گیر تقریباً 27500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگا رہا ہے یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آئی ایس 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 ایک دن میں ہماری زمین کے تقریباً سول اندفہ چکر لگا سکتا ہے اور زمین سے اتنے کلومیٹر دور اور اتنے بڑے سپیس شیپ میں رہنے کا ایسٹرونارٹس کا صرف اور صرف مقصد ہے ایکسپیریمنٹس جی ہاں آئی ایس ایس میں امریکہ اور ریشیا کی بنائی گئی لیبارٹریز ہیں جن کو سپیس لیبارٹریز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیبارٹریز کے اندر سائنٹسٹ اور ریسٹرونارٹس زمین سے لے جائی گئی چیزوں کے اوپر موسط تلف اور ڈیفرنٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور قدرتی آفات سے ہونے والے نقصان کے بارے میں کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں اور تو اور زمین کے علاوہ مارس جیسے سیارے کے اوپر کس طرح زنگی بسر ہو سکتی ہے اور کس طرح مارز زنگی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں آئی ایس ایس کے اوپر ٹوٹل چھے ایسٹرونارٹس رہتے ہیں ان کے لئے کھانے پینے کا سامان ان کے لئے جیم سرٹینمنٹ کے لئے اور تفریق کے لئے تمام مواقع اور تمام اشیاں وہاں موجود ہوتی ہیں ضروریات زنگی کی تمام چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں سوائے گریوٹی کے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام چیزیں برش سے لے کر کھانے پینے تک تمام عاملات زندگی زمین کی نسبت کافی مختلف طریقے سے سارے انجام دیے جاتی ہیں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایسٹرونارٹس کو ان کا وزن بھی محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے اندر بیٹھنے اور سونے کی فیلنگز آتی ہیں کھانے پینے کی تمام اشیاں زمین سے لے جائی جاتی ہیں اور وہ پیک حالت میں ادھر موجود ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے کیونکہ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوپر مین کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ خود کو پوش کر کے موگ کر جاتے ہیں جی ہاں ناظرین کیونکہ ایسٹرونارٹس کے اندر کافی زیادہ ٹائم اپنا گزارتے ہیں اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ سوست ہو جاتے ہیں اور اس سوستی کو دور کرنے کے لئے وہاں پر کافی زیادہ اختلف قسم کی جیم کی مشینیں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مدد سے وہ روزانہ دو گھنٹے کی اکسسائز کرتے ہیں سیمیلرلی لانے کے لئے وہ پانی کا استعمال بھی نہیں کرتے بلکہ خاص قسم کے سابن اور شمپو اور مختلف کیمیکلز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جن کو وہ جسم کی اوپر لگا لیتے ہیں اور پھر کپڑے کی مدد سے صاف کر دیتے ہیں مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کے ساتھ ساتھ ایسٹرونارٹس کو آئی ایس ایس کی دیکھوال بھی کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کو باہر جانا پڑتا ہے اور وہ سپیس سوٹ کے علاوہ باہر کسی صورت نہیں جا سکتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیس کے اندر ایک وقت میں ڈائی سو ڈگری سینٹری گریٹ کا ٹمپریچر ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کے لئے برداشت کرنا ناممکن ہے اگر تو سورج موجود ہوگا تو انسان کے جسم کو ایک منٹ کے اندر پگل کے رکھ دے گا اور اگر ان کے سورج موجود نہیں ہے تو اگر انسٹرونارٹس باہر نکلیں گے تو ان کے جسم کو ایک منٹ کے اندر اندر فریز کر دے گا ایسٹرونارٹس کو جو خاص قسم کا سور دیا جاتا ہے اس کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی گرمی اور سردی برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے ایسٹرونارٹس کے لئے صبح کا بریک فاس دن ٹائم کا لانچہ اور رات کا ڈینر یہ سب تیار کرنے کے لئے ناسا کے اندر سپیشل قسم کے فور سینٹس بیٹھتے ہیں جو ایسٹرونارٹس کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں ایسٹرونارٹس کے لئے چیلنج یہ ہوتا ہے ایک تو وہ ایسا کھانا تیار کریں جس کا بالکل وزن بہت کام ہو اور دوسرا یہ کہ ان کا بنایا ہوا کھانا چھ سے سات ماہ تا خراب بھی نہ ہو ناسا کے اندر موجود فور سینٹس اس کے اندر سے موجود پانی کو ختم کر دیتے ہیں اور صرف اور صرف تین پرسنٹ وزن بچتا ہے کھانے کا اور پھر وہ اس کھانے کو ایک اچھے سے باکس میں پیک کرتے ہیں اور ناسا کے سپلائی مارڈیول میں رکھ دیتے ہیں پھر اس سپلائی مارڈیول کو سپیس شیف کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے جو کہ 48 گھنٹے کا لگتار سفر طے کرتا ہے اور پھر جا کر وہ کہیں آئی ایس ایس کے پاس پہنکتا ہے تو ناظرین یہاں تاک آپ کو کھانے کے بارے میں تمام انفارمیشن دے دی آپ چلتے ہیں ہم پانی کے استعمال کی جانب یہ ایسٹرونارٹ زمین پر رہنے والے انسانوں کے مقابلے میں صرف اور صرف ایک فیصد پانی استعمال کرتے ہیں ایس ایس کے اندر ہائی ٹیک وارٹر سائیکلنگ سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ ایسٹرونارٹ کو پانی کی کمی نہیں ہونے لیتا تو جیہاں ناظرین اب چلتے ہیں ہم آکسیڈن کی جانب جیسا کہ ہر انسانی جسم کو ایک دن میں 880 گرام آکسیڈن کی ضرورت پڑتی ہے تمام ایسٹرونارٹ سپیس کے اندر آٹیفیشل آکسیڈن سلنڈر تو لے کر جاتی ہیں لیکن یہ سلنڈر وہاں پر کس طرح پہنچائے جاتی ہیں آخر کار آکسیڈن کا بھی تو وزن ہوتا ہے اگر ایک انسان دن میں 840 گرام آکسیڈن استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 6 ایسٹرونارٹ ایک مہینے کے اندر 1000 کیڈی آکسیڈن استعمال کریں گے جیہاں ناظرین ایسٹرونارٹ جو آکسیڈن استعمال کرتے ہیں دراصل وہ زمین سے نہیں لے جائے جاتا وہاں اسٹرونارٹ کے لیے ایک مشین موجود ہوتی ہے جو کہ ناظرین کے سائنٹس نے ہی بتیار کی ہے وہاں آٹومیٹیکلی آکسیڈن بناتی ہے جیہاں آکسیڈن